آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں انٹرناشنل سٹوڈیو سے ناظرین پچھلے دنوں ہم نے بہت سیاست پر بات کی اب ضرورت ہے کچھ آگے آنے کی جو سٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں اگر وہ سٹیٹ نہ نبھائے تو دوسرے لوگ سامنے آ جاتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ انجیوز ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داریاں لے لی ہیں پچھلے دنوں سکول کا معاملہ سامنے آیا ہمارے کچھ سکول تھے جو ایک سنگر ہیں شہزاد روئے انہوں نے کچھ سکول کو چینج کیا اور وہ مزید سکول چاہتے تھے بارحال سپلا نے ان کے خلاف بہت ایک محیم چلائی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو سکول ٹیک آور نہ کریں دونوں شخصیات کا آمنہ سامنے بٹھانا بہت ضروری تھا دونوں طرف کے پوائنٹ و ویوز آ رہے تھے ہم نے دونوں مہمانوں کو آج اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جن میں میں بہت شکریہ عدا کروں گا شہزاد روئے کا اور ان کے ساتھ سپلا کے جناب صلاح الدین برگلدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہے کیسے ہیں سر ہے چار سال کے تھا تو میں نے نائن اوکلاک نیوز پہ سنا ہے خالد کہ ملک جو ہے ہمارا وہ ایک نازک موٹ سے گسر رہا ہے تو اس وقت بھی میں نے آواز دی میں نے کہا میں نے کہا ابو آج میں پھر بائیس سال کا ہو گیا میں نے کہا ابو لیکن آج دوبارہ میں بائیس سال کا ہو گیا میں پھر آج تمہارے پاس ہوں 22 سال کو چھوڑے ہمارا تیرا نام پکھی تو نہیں ہے میرا نام ہے پکھی پکھی کا مطلب ہے تیلیم کو فیلانے والا پرندہ میں نے اتنی تیلیم فیلائی ہے جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے میں آج بھی میرے کو یاد ہے پانچوے کلاس کے کتاب میں چوتھی لائن پر بشارت کے بارے میں جو اس کی فیملی کی کہانی لکھی ہوئے آج بھی میرے کو صحیح سے یاد ہے کہ وہ بلکل ٹک ٹاک سے ہے خوش ہے کیا کہانی لکھی ہوئے چوتھی کلاس کی پانچوے لائن پر بھائی وہ بشارت ہے ایک لڑکا اس کے دو تین ایک اس کا ففاٹ کا بھائی ہے دوسرا اس کا ففا ہے ففا اور ففاٹ کا بھائی ایک فیملی میں ساتھ رہتے ہیں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں ٹک ٹاک رہتے ہیں تیرے کے کچھ یاد ہے شزاد آپ کیا کہیں گے ان کو ابھی بھی یاد ہے بشارت کی فیملی اس میں ان کی دادی جو بھی ہیں لوگ ہیں ایسے اگر پتہ لگنا ہے کہ ساری تعلیم حاصل کے لئے میں ایک سکول بنا رہا رہا ہوں سکول زیادہ ضروری ہے میرے خیال میں بچے جو ہیں ان کو یاد دیکھ تو سبزارہ سکول میں تعلیم زیادہ ضروری نہ بشارت سے ضروری ہے بشارت نہیں چاہیے اب اب ہمیں تھوڑا براؤڈ سوچنا پڑے گا یعنی کہ اگر آپ بشارت کے بارے میں نہیں لکھیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے بشارت پکی صاحب نام دنیا نام دنیا رکھنے والا نام ایک تو پہلے چینز کرنے پڑیں گے نام چینز ہوں گے پھر ہم لوگ مزید ترقی کی طرف کام سمجھیں گے یہ سے تو نہیں بھائی اسکول آئے اگر بشارت نہیں اسکول جا رہا تو خالی اسکول کا کیا کام ہے بھائی نہیں دیکھیں دیکھیں تبدیلی خالد ہر موڈ پر ضروری ہے میرے خیال میں دیکھیں میں پہلے ڈھولنا گانا گیا سمجھے تو ہمارا اپنا ڈھولنا آپ میرے ساتھ گائیں گے میرے ساتھ گائیں گے آپ ہاتھ اپر ہاتھ اپر تو ہمارا تب میں وہ گائیں گے اب میں گھاروں کے رنبکہ ہے سولہ گھار تبدیلی میرے خیال میں ضروری ہے تبدیل کرنا پڑے گا پاکی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا سپلا کو آپ جو استادوں کی ایک تنظیم اس کو آپ اس وقت ریپیزنٹ کر رہے ہیں کیسے ہیں آپ کیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں ہمارے بس تھوڑا سا ذکام ہیں اور ناک سے تھوڑا یہ پانی بہرہ ہے سر میں درد ہے بس ماسٹر اس کو ہیڈ ماسٹر کو میں نے درخواست دے دیا ہے کہ بھائی میرے چھوٹی لکھو چھوٹی دے دیا عمر کو باقی تو ہم ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا پھر چھوٹیوں میں جا رہے ہیں تو ضروری ہے بھائی صحبیت خرابا میں نے تو اتنا پڑا ہے اتنا بھی ٹائم نہیں کہ داری بنواؤں موشیں بنواؤں یعنی کہ آپ اتنے مصروف ہیں تعلیم دینے میں ایسے ایسے جو آپ بھائی بھی چھوٹیاں لے رہے ہیں آپ پہلے بھی چھوٹیوں پہ تھے آپ میرے ساتھ سے میں آپ کے داری کٹھوال دیتا ہوں آپ کو اچھا ہیئر کٹھوال دیتا ہوں آپ بچوں تعلیم پہ غور کریں چلے گا کیسے ایسے تعلیم پہ غور ہو رہا ہے تعلیم پہ غور نہیں کر رہے باقی کس پہ کر رہے ہیں اپنے آپ پہ غور نہیں کر رہے ہیں اور تعلیم پہ ہم زیادہ غور کر رہے ہیں آپ تو چھوٹیاں چھوٹیاں پہ جا رہے ہیں باہر باہر چھوٹیاں پہ جا رہے ہیں لیکن پکی صاحب اگر آپ کو چھوٹیاں نہ ملی تو چھوٹیاں نہ ملی تو پھر ہم ارتال پہ چلے جائیں گے اور کیا پکی صاحب ایسے تو نقصان ہو جائے بچوں کا آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا نا دیکھ خالد یاد دیکھیں آپ نے بہت سے آپ نے بلایا مجھے آپ میرے سبان ہے میں آپ کو دھاتا ہوں دیکھیں انہوں نے ذکر کیا ایک ایک ہی کلاس کے ان کو یاد ہے انہوں نے کہا کہ بشارت ہے اس کی دادی ہے تو سارے جی رہ رہے ہیں خسیوشی رہ رہے ہیں اب میرے گھر میں دادی نہیں ہے آپ کی سب دادی نہیں ہے گر میں تو آپ فیلیں گے یا میں فیلیں گے یا اگر آپ نہیں لکھیں گے بھائی مسئلہ وہ نہیں ہے دادی بہت ضروری ہے ہر خاندان میں ایک دادی ہونی چاہیے اور دادی ایک میرے پاس چھوکرا آیا میرے پاس بھائی پاکی استاد پاکی میں نے کہا کیا ہو گیا بیٹا یہ دادی کون ہوتی ہے میں نے کہا بھائی بہت آسان ہے یہ سوال کا جواب دادی وہ ہوتی ہے جو سب سے خاندان میں دیر سے مرتی ہے اور دیکھیں کامن ایگزامپل ہے آپ کے سامنے دادا سب کے پوچھے بھائی میرا دادا تو مار گیا دیکھ لے آپ سب کے دادے پہلے مر جاتے ہیں دادی جو ہے سب سے دیر مرتی ہے دیکھیں پاکی صاحب بیگ استاد انہوں نے پڑے اچھی دیکھیں میرے پاس سنگیے یہ غلط طریقہ تعلیم ہے میرے خواہب میرے خواہب غلط اس لئے آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ دادی آپ کی مرضی نہیں چاہیے پہلے یہ غلط ہے یہاں پہ تبدیلیاں چاہیے میں اگری کرتا ہوں امران بھائی سے اگری کرتا ہوں امران بھائی کہتے ہیں کہ تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آنی چاہیے شہزاد بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کرٹک یہ بھی کہتا ہے کہ شہزاد روائے سیاست میں آنا چاہتا ہے اس کیسے وہ اس طرح کی کاموں میں سا لے رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں جس کام میں ہوں جس پیگر میں ہوں میں میں چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے اس کو صحیح کر لوں جیسے میں گانا گار ہوں عزیز میاں صاحب نے کئی بار گلا کیا کہ شہزاد جو کہ یار وہ قوالی ہوں گا رہے وہ صحیح تو گال ہو اس کو پہلے تیری صورت نگاہ میں پرتی اس کو ابھی صور نہیں پکڑے جا رہے اس کے اچھا جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی بھی ٹھیک سے نہیں کہہ رہے تو آپ کیا سا رہے پہلے وہ صحیح ہو جائے جو کر رہا ہوں کام وہ تو پہلے صحیح کر لوں گا پھر انشاءاللہ ماف کیجئے گا ذرا یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں تیلیم کو صحیح سے نہیں فیل آ رہے ہیں یہ کونسی تیلیم فیل آ رہے ہیں کہ سالی تو مانتی نہیں ہے اور یہ تو جانتی نہیں ہے بھئی انسان کو پہلے اپنی بی بی کو منانا چاہیے تو اس کے بعد سالی کی کچھ کرنی چاہیے تو یہ کونسی تیلیم فیل آ رہے ہیں دیکھئے نہیں آپ وہ گانے آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ youth کے لیے ہیں وہ نئی جنریشن کے لیے خالد خالد آپ سمجھتے ہیں بھائی ہیں آپ میرے آپ سمجھتے ہیں سالی تو مانی نہیں خالد سالی تو مانی نہیں کبھی تو مانی نہیں مقصد یہ ہے کہ تعلیم آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے روڈ اٹ کاریں پکی صاحب سپلا والے کیا آپ کیا کہتے ہیں بہتری کیسے آ سکتی ہے مل جل کے کام کیوں نہیں ہو سکتا یا میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہم جو ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بچوں کو دے رہے ہیں کیسے دے رہے ہیں بھائی جسے آپ کو میں نے وزٹ کرایا ہمارے ادھر آئے ہیں بھائی اسکول میں تو میں بتاتا ہوں خالد میں ان کے گیا ہوں اسکول میں گیا ہوں آپ صورتحال وہاں پہ ایسی کہ آپ کوئی بچے ہی نہیں ہیں ان کے پاس کلاس میں کوئی بچے نہیں ہیں سار پاکی صاحب کیا ہوں میرا پر وارٹ کرنے دیے نہیں رہے بھائی ہی تو کہے رہا ہوں کہ بھائی ٹائم سے تم تعلیم دیو ساتھ میں چھوٹی عمر میں بچوں کو گھر کا کام سکھاؤ اب میرے گھر کا کام تکریبا سارے جتنے بھی چھوکر ہیں میرے کلاس میں سارے میرے گھر کا کام کرتے ہیں تاکہ اب ہی سے ان کو پریٹس ہو جائے جب پریٹس ان کی صحیح ہو جائے گی بڑھے ہوں گے اور معاشرے کے لئے اچھا کام کریں گے یعنی کہ ابھی سے آپ ان کے مسئلہ سابون لے آیا اور تنور سے روٹیا لے آیا اور سارے جو کام ہیں بھائی ظاہر سی بات ہیں یہ ابھی نہیں سکھیں گے کب سکھیں گے کتابوں میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں موجود صحیح کہہ رہے ہیں جو تھی کتاب میں تو نہیں لکھا نہیں دیکھے دیکھے خالد اب یہ ہے چائل لے پر یہ یہاں پہ بات آتی ہے چائل لے پر گی آپ کو ان کی تعلیمی نظام اور بکس سے بھی ایشو ہے دیکھیں دیکھیں اس میں پتہ کیا پروبلم کیا ہے اس میں یہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو کہ جی گوڑے کا سایا ہے جی تو وہ گوڑے جیسا ہے اور اونر کا سایا ہے تو اونر جیسا ہے یہ تو پرانی بات زیادر سی بات ہے اب یہ کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو آپ بتائیں خود بتائیں اکھی صاحب گوڑے کا سایا ہے گوڑے کی طرح ہے تو کامن بات ہے یہی تو مسئلہ ہے اوپر اوپر سے جو کتاب دیکھتے ہیں وہ اندر نہیں جا پاتے ہیں بہت اصل یہ ہے بچوں کو یہ تعلیم بہت ضروری ہے ایک گوڑا کھڑا ہے ادھر سے دوسرا ہاتھی کھڑا ہے تو پھر مجھے بتاؤ بچے کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ گوڑے کا سایا ہے تو یہ گوڑے کا سایا ہے یہ ہاتھی کا نہیں ہے یعنی کہ وہ دونوں براور میں اگر کھڑے ہاتھی اور بلا اب جیسے مائے جیسے اسکول سے نکلا ہوں ادھر سے بچے کو جس کو میں نے بھیجا باتا سامان لینے مائے ادھر کھڑا ہوں پاسے میں وہ ایک مرگا کھڑا ہے اب سایا جیسے میرے سایا پہ میری جگہ پہ مرگے کا سایا نظر آ رہا ہے اب بچہ پریشان ہو گیا کہ ماسٹر پاکی تیرا جو سایا ہے وہ مرگے کی سایا کسے نظر آ رہا ہے بتائیں پوائنٹ ہے آپ کی بات میں بلکل پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو میں کلیر کر رہا ہوں کہ جب تک میرا سایا ان کو نہیں پتا ہوگا مرگے کا سایا نہیں پتا ہوگا تو پھر بچے کامیاب نہیں ہو پائیں گے دیفرینشیئٹ تو ضروری کرنا پڑے گا لیکن آپ پڑے لکھے ہوگے بھی ایسی باتیں گئیں ہمارے ساتھ کون دے گا ہماری بیک پر کون ہوگا اب آپ بھی ان کے ساتھ ہیں میرا مقصد آپ دونوں کو بٹھا کے یہاں فوس لڑانا نہیں ہے ہمارا اس طرح کا بلکل پروگرام نہیں میں ہی جانا چاہتا ہوں کہ اصل جو آپ کی دماغ میں پکچر ہے ایک اچھے سکول کی جو آپ پاکستان میں جاتے ہیں وہ کیا ہے ہاں خالق وہ دماغ میں میرے ساتھ ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سکول میں جو ہے وہ ایکویلٹی ہونی شاہی ہے سب برابری کی تعلیم ہونی شاہی ہے گورنمنٹ سکول میں دونوں میں برابری کی تعلیم ملے سب کو اچھا کام کریں سارے اچھے سے تعلیم آتا کریں کو ایڈوکیشنز ہوں آپ چاہتے ہیں کہ ہر سکول جو ہے وہ سیم لیول پہ بلکل برابری کی تعلیم ہوں یہ دے دے ان کی بات آپ مان لیں میں تو کہتا ہوں آپ دے دے ان کو اور پھر تو ان کو دیں گے تو نظام کیسا ہوگا پہلا پہلا شروع ہے تیری صورت نگاہوں میں گھوم رہی ہے عشق تیرا ستاوے تو میں کیا کروں دوسرا پیلٹ شروع ہو گیا ہے کہ بھائی تیرا مکڑا حسین جادو کر گیا بھائی ایسے اگر کام شروع ہوں گے پی ٹی کا پیلٹ شروع ہو گیا ہے تو بھائی ایکٹیو رہ ہو گے تو بیٹنگ سکھو گے ایکٹیو رہ ہو گے تو بالنگ بھی کر لوگے پاکی صاحب آپ کو مقصد یہ ہے کہ وہ گانے سکھائیں گے اور نہیں پھر کیا ہوگا یہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ تھوڑا سا تزاد ہے میرے خیال میں ان کے بیچ میں میرے خیال میں ہوتا یہ ہے کہ اب کوئی اچھا کام کر رہا ہے بندہ کا اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کو سپورٹ کریں آپ لوگ سینئرز ہیں آپ سپورٹ کریں اس کو آگے جائیں بیک اپ کریں لیکن آپ لوگ اس کو مزید کر رہے ہیں صرف اس چیز کے سزاد دے رہے ہیں نہیں بسلا یہ مسیلہ یہ نہیں ہے مسیلے کی طرف میں آتا ہوں آپ جو ہے میں نے کبھی زندگی میں سنگنگ کی کوشش نہیں کی اس کی وجہ پتا ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں گانا گانا شروع ہو گیا یہ تو ظاہر بات ہے تو تو مارکٹ سے نہیں کر جائے گا تو کیوں ہماری پیٹ پہ لات مار رہا ہے بھائی دیکھیں میں آپ کے پیٹ پہ لات کیوں مار رہا ہوں نہیں پاکی صاحب آپ گانا بھی کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے ہیں ہم کو کتے لوز کہیں گیا چلیں چلیں میں ابھی بات کرتے ہیں اس موضوع پر بات کرتے ہیں میں ایک انترہ گاتا ہوں سائی گاتا ہوں اپنے گانے کی ان کو میں کہتا ہوں میرے ساتھ گائیں ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ آفر کریں ہم تیار ہیں میں گانا گا رہا ہوں چانستے ہیں ہم کو میں گانا رہا ہوں یارب دلے مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یارب دلے مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو کوشش کر کے دیکھے اب یہ کیا ہے یہ تو گفتو گو گا رہے ہیں چھوڑیں انہوں نے گا دیا تو گفتو گو سنا رہے ہیں آپ کونسے موڈ میں لارہے ہیں ہم کو آپ راک سنا دیں میں نے بھی تو چوری 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 میں نے بھی تو اکھیاں ملائیں رے میں نے بھی تو چوری چوری کیسے لگے تیرے کو چھوڑا جاننے ہی چاہوں گا کتنا فرق محسوس ہوتا آپ کو جب آپ ایک گورنمنٹ سکول اور ایک پرائیوٹ سکول کے بچے کو دیکھتے ہیں ہاں نہیں ہوتا ہے بالکل محسوس ہوتا ہے وہاں پر تبدیلی کے سفر چاہ میں میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہی ہے ہی ہے کہ ہمارے بچے ہیں وہ ان کو انگلیش نہیں بول سکتے ہیں گورنمنٹ سکول کے بچے انگلیش نہیں بول سکتے ہیں تبدیلی یہ ہی پہ چاہی ہے ہم ایکوالٹی میں نہیں آ سکتے ہیں ہم مرج نہیں ہوتے ایکوالٹی کی کیا بات ہے بھائی امریکہ جائیں وہاں بھی کوئی شندی نہیں بول سکتا ہے وہاں بھی کوئی بچے شندی بات سکتے ہیں تو یہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو انگلیش ہے وہ انٹرنیشنل لینگویش ہے انٹرنیشنل ہے وہ آپ پکی صاحب سندھی بھی انٹرنیشنل لینگویش ہے بات اچھک لیتے ہیں بھی شندی انٹرنیشنل لینگویش ہے آپ بات نہیں سنتے بات بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بندہ بات کر رہے ہیں آپ اس کی قطع کلامی نہیں کر رہے ہیں آپ ماسلت نہیں کر رہے ہیں آپ کیا سکھا کر رہے ہیں آپ کو اپنی تربیہ ہم تو بچوں کو بہت کچھ سکھا رہے ہیں جسا کہ میں نے پہلے بھی آج کیا تعلیم تربیت اور بھاگدار گردار بہت کچھ سکھا رہے ہیں بچوں کو تاکہ وہ ٹریننگ سے ابھی سے ٹریننگ لے لیں تیری طرح نہیں کہ بس بلڈنگ بنا لی اور تم خود چلا گیا پیچھے مارکٹ پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں نہیں تو ذبہ داری تو آپ لوگوں کی ہے نا یہ ہے آپ آپ ہم تو سکول ایک بنا رہے ہیں آپ اس میں کم از کم تعلیم تو اچھے سکھتے ہیں ہاں سسٹرم یہ بنا رہے ہیں آپ اس کو ووالو کر لیں کتنا آسان سا کام یا ایک تو مجھے ان کے اس سے بھی وہ ہے اب جیسے نہیں وہ کیا ہے آپ لفظ نہیں آرہے اختلاف کہتے ہیں وہاں پہ اختلاف نہیں کہہ رہے ہیں تو مجھے پڑھائے گا تیری جتنی عمر آئے نہیں پاکی صاحب کوئی سوال پوچھ لیں شہداد سے کوئی سوال پوچھ لیں آپ کو پہاڑا پوچھ لیں بتا چھچا کا کتنے ہوتے ہیں پہاڑا پوچھ رہے ہیں اور نہیں تر کیا پوچھ رہا ہوں انگلیش ٹیبلز پڑھیں ہم نے آپ جس تعلیمی میار کی بات کریں آپ ایک اور سوال پوچھیں اور کیا پوچھوں میں تم مجھے بتا کہ اگر اپنا اس کا میننگ بتا میرے کو کانٹراورز ہی کے میننگ بتا آپ کو پرنونسیشن نہیں آتی جس لفظ کی آپ کیسے آدھا کیسے کر رہے ہیں آپ ان کو میت کا کوئی سوال لیں ایک سکر پیرانا انہیں پوچھا ہے نہیں بھائی نہ انہیں پیرانا انہیں تو انہیں پیرانا انہیں کیسے لیا میں نے کانٹراورز ہی پوچھا ہے آپ دیکھیں خالد آپ کو سمجھا رہا ہے پاکی صاحب آپ ان سے کوئی میت کا کوئی باویس کچھ کروا لیں کچھ ملٹیپل اور کچھ مائنس کروا کے دیکھ ملٹیپلائے تو اس کو بول آئے نا چھے چھاک کچھ پہلے میرے کو چھے چھاک کتنا ہوتا ہے اببو چھے چھاک میرے اببو کو پتا ہوگا میں نون سال سے نہیں بتا مجھے بھائی چھے دیکھیں آپ مجھے بتائیں مطلب چھے اگر تم چھے کو ملٹیپلائے کر رہا ہو کتنا جواب آ رہا ہے دیکھیں وہ بہت چھتیس آس دیکھا چھتیس آس دیکھا نا جی چھے چھے بھائی رہا ہے جھتیس آس دیکھیں اب دیکھیں میں بہت سنے جی ایک چھوٹا سا بھائی رہے تو اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے بہت شہزاد روائے اور سپلک ایک پکی صاحب موجود ہے جی ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے پاس شہزاد روائے اور سپلک ایک سینئر ٹیچر پروفیسر پکی صاحب موجود ہیں حالیہ کانٹروورسی پہ بات ہو رہا دانیو اند ÁERS کیام déf Crush پ مجھے سوال پوچھنا ہے ما pecہ صاحب مجھے تھی Πوچھے آپ اب کو بڑا تُکاریگھر سمجھتا ہے جب بتا ایدار میرے کو کہ اگر پنج ویس میں بpent گ viskov mلائیں Mapiksi ملائیں جوات کون باتہ نہیں گپے تالیس پنج ویس میں بھائیس ملائوں گپے تالیس ہو رہا ہے اتنا تو سوال کا جواب نہیں دے پانا ہے کس کول بنانے نکلے چلے آپ یہ دیکھیں نا آپ ریپریزنٹ نہیں کر پائیں گے آپ ریپریزنٹ نہیں کر پائیں گے انٹرنیشنل میں پریزنٹ فاسٹ کی بات نہیں کرو پہلے بھی تیرے گوماں نے بولا اس کا جواب مجھے تنہیں نہیں دیا تو فیل ہو گیا بس جی شہزاد آپ کے پاس کوئی امیجز بھی ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں جو آپ نے چینج کیا میں چار ہوں کہ میں سب کو دکھاؤں سکرین پر آن سکرین سب کو پتا چلے میں خالد بازیہ پتا چل جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اور پکیز آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اب پلیز تصویریں دکھائیے گا یہ دیکھیں خالد یہاں پہ کتے گھوم رہے ہیں آپ دیکھیں سکول میں کلاس روم میں بچے یہاں پہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں مجھے بتائیں آپ میں بتاؤں گا تصویر کا دوسرا روگ آپ چیک کریں دکھائیے آپ یہاں پہ ہم جو ہیں صرف انسان کے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں ہمارا خواب ہے کہ زناوروں کو بھی تعلیم دیں اسی لئے ہم کتے کے بچوں بلی کے بچوں اور جتنے بھی زناور مطلب عام ہیں ان کو ہم تعلیم دیتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے زناور بھی پڑے لکھیں ہوں یعنی کہ آپ چاہتے ہیں جانور بھی پڑے انسان اور نہیں تو کیا وہ بھی انسان ہے ان کی دل نہیں ہے جی اس کے بعد ہم شہداد رائے کی تصویر دیکھیں گے جو انہوں نے اس کو کلاس روم بنایا ہے جی وہ بھی دکھائیے گا پلیز بھائیے دیکھیں اب آپ آپ خود اس میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس میں بینچز ہیں اچھی کلاس روم ہیں اب بچے پڑتے بھی اچھے لگیں گے تو اللہ تبدیلی ان کو محسوس ہوگی کہ یار اچھے ماہ ہم میں اچھے ٹماؤس پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں ایسے برا نہیں محسوس کریں گے پکی صاحب بڑا فرق ہے بھی کلاس روم دیکھا آپ نے پھر دوسری جگہیں دیکھی ایک دو انٹرنس دیکھی اصل میں اچھا لگ رہا مجھے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہے ہیں یا میں جو ادھے ٹر 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 کر گیا ہوں وہ آپ نہیں سمجھے کیا جی بہت شکریہ پکی صاحب آپ کو شہداد رائے جی ناظرین آپ نے خود ڈیفرنس دیکھا کتنا ڈیفرنس لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہداد رائے نے پہلے کیسا تھا اور بعد میں پکی صاحب کی دور میں کیسا تھا پکی صاحب کچھ کہنا جائیں گے آپ کیا کہیں گے بس ناظرین خود ہی دیکھیں خود ہی چیک کریں خود ہی فیصلہ کریں شہداد آپ کچھ کریں آپ لوگ خود ہیں یہ تصویر ہیں دیکھ لیں گھر بے بیٹھ کے آپ دیکھیں خود فیصلہ کریں آپ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کو کیسا نظام تعلیم چاہیے اور خالد یار ایک بات میں آپ سے کرنا چاہیے لیکن آج تک نہیں ایسا ہوا ہے کہ میں کسی شو میں گیا ہوں تو مجھ سے گانا نہیں گوایا انہوں پر اب آپ مجھے بنا گانا ایک قواہ بجھوار رہے ہیں یہ زیادتی ہی بیسے چل سنا بھلا سنا ہم بھی سنیں گے توڑا لیڈیس اگوٹی آپ نے پہنی آپ کیا گانا کی بات کر رہے ہیں یہ لیڈیس نہیں ہے ایک لیڈیس بھی مجھے کہہ رہی ہے ایک لیڈیس میرے پاس آئی مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے لیڈیس پہنی ہے مجھے بل لیڈیس نہیں ہے یہ مردوں کی ہے جارہ گھور سے چیک کریں چلیے چھوڑا آپ کے پاس کسی بات کا کھوئی معقول جواب نہیں سارے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے آج آپ خود بتائیں گے کہ شزاد اچھا کام کر رہا ہے یہاں پر یہ لوگ کر رہے ہیں اب آپ پر شزاد گانا کریں آپ تعلیم جائیں گے اور یہ ڈانس کریں میرے ساتھ جی جی پلیز یہ ایک کانسٹ کا سماعہ بنا رہے ہیں آپ پلیز ڈانس کریں گے میرے ساتھ کسی کام میں تو میرے ساتھ ہوں گے آپ ہاں ایک کسی کام میں میرے ساتھ دیں آپ شروع کر تو شروع کر آسر گانا میں آپ کو سناتا ہوں تو بھی نازک موڑ بن گیا تسے مس نہیں ہوتا تو ہے ایک آم آدمی اے بس آپ تو دکھ ہوتا ہے ایبری باڈی ہاں لگا رہے لگا رہے تو لگا رہے پڑا رہے پڑا رہے ابو پڑا رہے پڑا رہے تو پڑا رہے خالد ابو یار آپ اس وصہ میں میرے ساتھ پڑا رہے پڑا رہے تو پڑا رہے کھڑا رہے اس لڑکے کی شکل شداد رہے سے نہیں ہوتی ملکہ دشاد رہے کی شکل سے لگا رہی چنے بھائی رکا نہیں ہمی آپ موشن میں آگئے کس کو بلا لیے یار تمہیں شروع کر بھائی سوال کا ہو گئے ہیں آج بھی میں نے نائنو کلاک نیوز پہ یہی سنایا ہے کہ بھائی دیکھو کوم کو سونے دو کوم سو رہے ہیں کسی اچھے صدقے سے سو رہی ہے تو اس کو سونے دو اچھے صدقے سے سو رہی ہے آپ کیسی بات آگیا ہے خدا گناہ آتے ہیں اب میرے ساتھ آئے آج باگی صاحب آپ کی ہرکار میں سوال رہا ہے رو بینا سکم بھول پڑ گیا آتھ اوپر میرا بھائی آپ ساتھ